موسیقی عزیز دوستوں سلام علیکم نمستے ستری اکال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں اس ویڈیو میں مہین میرے پاس تین چار ٹوپک ہیں ایک تو ورلڈ وار تھری کے جو چانسیز نظر آتے ہیں جو ایک لمبی چوڑی جنگ ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی ہے ایک ہے کہ آج کی بدلتی دنیا میں آج کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اس ٹیکنولوجی اور ترقی کرتی ہوئی دنیا میں بھارت کتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور ایک ہے چائنہ کا آفغانستان میں رول انڈینز کی کنٹریبوشن آن انٹرنیشنل لیول اور اسرائیل کا فلسطین سے اور ایران سے جو اب ایران پہ سات شہروں میں حملہ ہوا ہے اس پہ میں بات کروں گا میں شروعات کروں گا کہ انڈینز کیوں ضروری ہیں اس پورے ریجن میں پوری دنیا میں یورپ میں امریکہ میں وہ اس لیے ضروری ہیں کہ انڈینز کا کنٹریبوشن آؤٹسٹینڈنگ ہے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں جتنے انڈین رہتے ہیں نا وہ ستر فیصد کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہے جبکہ کورین تریپن پرسنٹ ڈگری کے ساتھ ہیں چائنیس اکاون پرسنٹ ہیں فلیپنو سہنتالیس پرسنٹ ہیں جیپنیس چیالیس پرسنٹ اور یو ایس کی ایوریج اٹھائیس پرسنٹ ہے لیکن انڈینز جتنے بھی ہیں ستر فیصد کم از کم گریجیوٹ ہیں اور انکم وائز اگر آپ دیکھیں امریکہ میں تو ایک عام ایوریج انڈین ہے نا وہ لاکھ ایک لاکھ پانچ سو ڈالر کی انکم ہے اس کی جبکہ دوسرے نمبر پر فلیپنو امریکن ہے جن کی ایٹی تھری ہے ایٹی تھری تھاؤزن تائیوانیز ہیں ایٹی ٹو سری لنکن ہے سیونٹی فور اس طرح کرتے کرتے پاکستان سکسٹی سکس تھاؤزن ڈالرز اور وائٹ امریکنز بھی ففٹی نائن تھاؤزن ڈالر تو جبکہ افریکن امریکن بلیک افریکن امریکن جو ہیں ان کا تھرٹی فائی تھاؤزن ڈالر کا انکم ہے لیکن انڈین ایک لاکھ پانچ سو اور یہی چیز اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو ابھی بوڈش پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا کہ ویکلی انکم یہاں پہ ڈیفرنٹ ایتھنک گروپس کی کتنی ہے تو سب سے کم جو ہے نا وہ پاکستانی کی ہے تین سو چونتیس پاؤنڈ پر منت جبکہ سب سے زیادہ ہے نا وہ انڈینز کی ہے پانچ سو آنٹیس پاؤنڈ پر ویک اور پاکستانی تین سو چونتیس پاؤنڈ پر ویک جبکہ بنگالی ہیں تین سو پینسٹ بلیک بلٹیش ہیں جو وہ چار سو آٹھ وائٹ جو ہیں وہ پانچ سو اٹھارہ لیکن سب سے زیادہ پانچ سو آنٹیس اس لیے کہ انڈین ہے نا وہ پڑا لکھا ہے وہ اپنے کام سے ایماندار ہوتا ہے وہ اپنے کام کی طرف توجہ دیتا ہے اور وہ جس کمیونٹی میں رہتا ہے جس کنٹری میں رہتا ہے اس کی پروگریس کے لیے اونیسٹلی کام کرتا ہے اسی وجہ سے انڈینز کی پوری دنیا میں مانگ بھی ہے اور عزت بھی ہے اور یہ سنیے ذرا ایک منٹ کی ویڈیو أرید ا Just اپنے کام کیا جنینزی کام کرتا ہے ہمارے کام کرتا ہے بزراین من کام کامی موجود بیش تحرمینت کا اجتب ہے یقین 100,000 کام کام شرها مجزد موجود واقعاً قدارد کیا سو مجموود واقعاً کام کرتا ہے در سے بیش تجتگیز ہمارے کام کرتا ہے وی تو کرتا ہے جمیم مجرد بیش تحرمینت میوانے ہیں جنین جو پوائیں بیش تحرم کیا جو دیکھیں یہ ویلکم ملتا ہے انڈینز کو تو انڈیا کیوں ترقی نہیں کرے گا اب ہائفہ جو کہ پورٹ ہے اسرائیل کی وہ ادانی صاحب کو دی گئی اب ادانی صاحب انٹرنیشنل لیول پہ ایک بڑے بیلیونیر ایک بڑے بزنس ٹائکون کی طور پہ آئے وہ حضم نہیں ہوتا ان لوگوں سے بل گیٹس آئے مارک زکربرگ آئے جیف بیزو آئے ایلن موسک آئے وارن بفیٹ آئے کوئی بھی آئیں گو رہے ہیں صحیح کبھی آپ نے سنا کہ ان کے بارے میں کسی نے نیگیٹیو کوئی پروپیگنڈا کیا ہو اچانک ان کی پوری ایک ٹیم بیٹھ جاتی ہے اور ایک ہوا کے ساتھ ایک رپورٹ آتی ہے اور وہ پھر رپورٹ پوری بھرپور طریقے سے پھیش کی جاتی ہے اس کا پوری دنیا کا میڈیا اس کو اچھالتا ہے جو ان کا ایکو سسٹم ہے جیسے بی بی سی کی رپورٹ کا آپ نے دیکھا اتنی ایک تیاری سے پوری بنائی گئی اور پھر پوری دنیا میں اس کو پروپیگیٹ کیا اسی طرح ادانی صاحب کے بارے میں جو یہ رپورٹ آئی تھی جھوٹ کا پلندہ تھا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ادانی صاحب سے تو آپ جاتے ہیں عدالتوں میں لیکن نہیں اور اس میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بھارت کے لکھاری تھاپ پر آ جائے گا رانہ آ جائے گی عرفہ آ جائے گی وائر آ جائے گا ملک ان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں کھیلتے کیا ہیں ظاہر ہے ان کے مفاداتیں ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں ان کو مالیدہ ملتا ہے جب ہی تو وہ بولتے ہیں تو یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہمارے اندر جو بیٹھے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اب اسرائیل کے لوگ خوش ہے کہ ہائفہ کی پورٹ ملی ہے تو ہائفہ کے میر نے کہا کہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور ادانی صاحب کے ہائفہ پورٹ کے لینے سے ہمارے ہائفہ شہر میں ترقی آئے گی اور کافی بہتری آئے گی اور یہ ہے کہ یہ انڈینز رول ہے ابھی کل ہی آئی ایم ایف نے ایک ریپورٹ نکالی ہے گلوبل ایکونومک پروگریس کی پروجیکشن ہے گروت کی اس میں دنیا میں انڈیا کی ایکونومی سب سے زیادہ سکس پوائنٹ ون پرسنٹ سے گروہ کرے گی دوسرے نمبر پہ چائنہ ہے فائف پوائنٹ ٹو اور باقی تو کسی کھاتے میں نہیں آتا ہے سعودی ایرپ ٹو پوائنٹ سکس ہے لیکن امریکہ ون پوائنٹ فور پرسنٹ جرمنی زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ فرانس زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ جاپان ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ انگلین مائنس پوائنٹ سکس پرسنٹ اور بھارت سکس پوائنٹ ون پرسنٹ یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی ان سے اور وہ پھر اسی لئے بھارت کے خلاف ریپورٹ ہیں اور چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اب یہ ایک جرمن اسکولر ہیں یہ بھارت میں بھی کافی رہی ہیں ماریا عبرت انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ایک ہندو انڈیا کیوں نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا جب جرمنی میں اتنے سارے دھرم ہیں لیکن جرمنی ایک کرسچن کنٹری ہے تو بھارت کیوں ہندو نہیں ہو سکتا یہ ہزاروں سال سے ٹریڈیشنل ہندو کنٹری رہا ہے اور اس کی طرف اگر ویسٹ آتا بھی ہے تو وہ اسی لئے تو آتا ہے کہ اس کی ہندو ٹریڈیشنز اور اس کی ہندو کلچر میں اتنی اٹریکشن ہے اور اتنی پروگرس ہے کہ اس کی طرف دنیا بھر کے لوگ آنا چاہتے ہیں تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھارتیوں سے جو اندر بیٹھے دشمن ہیں ان سے کیسے نپٹیں سینڈ جیمز ہاؤسپٹل میں جو بم دھماکہ لے کے گیا تھا محمد فاروق پاکستانی نیشنل جو وہاں پہ نرس کی ایسیے سے کام کرتا تھا وہ بچ گئے اور دھماکہ نہیں کر سکا لیکن پکڑا گیا ہے تو یہ ہے پاکستانیوں کا کنٹریبیشن آپ کو روز کی میں جب اپنی نیوز جمع کر رہا ہوتا ہوں مختلف جگہوں پر پڑھتا ہوں آپ یقین مانے روز کی پانچ چھے ایسی خبریں میری نظروں سے گزرتی ہیں فرانس میں انگلینڈ میں امریکہ میں پاکستانیوں کی حرکتوں کی میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی مجھے کوئی ہندو کی ایسی خبر کیوں نہیں ملتی کوئی سال میں ایک آت بار کسی کی خبر آ جاتی ہے کہ کسی نے فراڈ کیا ہے اور یہ اور وہ لیکن پاکستانیوں کی لیکن پھر بھی یہاں پہ جو بی بی سی ہے یا ایک بائسٹ میڈیا ہے ان کو مسئلہ ہے اس سے بھارت سے ہندووں سے تو یہ عزیز دوستوں صورتحالی آگے میں آپ کو آہ ورلڈ وار تھری کے حوالے سے چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں اور اسرائیل اور ایران کا جو معاملہ ہے عزیز دوستوں ورلڈ وار تھری تو ہوتی نظر آتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دو ہوتی ہے دوہزار چوبیس میں کیونکہ امریکہ اور ویسٹ کو ایک جنگ کی ضرورت ہے ان کی وار انڈسٹری اب افغانستان میں جنگ نہیں اب عراق میں نہیں اب سیریا لیبیا میں نہیں کیسے چلے گی ان کی وار انڈسٹری ان کی فارماسٹیکلز کل کی خبر ہے کہ فائزر کے شیئرز میں فورٹی تھری بلین ڈالر کا نقصان ہوئے فائزر کو کیونکہ اب ان کی ویکسین بھی ختم ان کا سب کچھ ختم اب جنگیں ہوگی تو دوائیاں بھی کہیں گی ہتھیار بھی کہیں گے تو جنگ تو ہوگی انہوں نے ریشیا کو پرووک کیے جا رہے ہیں اور ٹینک دے کے اور اب یوکرین مانگ رہا ہے فائٹر جیٹ جو کہ ساوپ منا کر دیا ہے اور یہ نائجل فرج ہیں یہ بیٹش پہلے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ تھے اب تو برگزٹ کے بعد وہ وہاں پہ یورپ میں انگلینڈ کے کوئی ایم این اے نہیں ہے میں ایم ای پی نہیں ہے تو یہ اب اپنا نیوز چینل چلاتے ہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جونسون ہے نا پوری کوشش کر رہا ہے کہ انگلینڈ ریشیا کے ساتھ بھیڑ جائے اور یہ خطرناک چیز ہے اور نہیں ہونی چاہیے اور انگلینڈ اور امریکہ پورا پرووک کر رہے ہیں کہ ریشیا کے ساتھ جنگ بڑھے حالانکہ ریشیا نے جو پہلے ہفتے میں جو اس کا ٹارگٹ تھا نا وہ اس نے اچھیب کر لیا تھا یہ جو یلو ہے نا یہ سب ریشیا کے قبضے میں اور یہ اسٹریٹیجک ایریاز ہیں ایک تو ریشین بورڈر کے ساتھ سارا ایریاز نے لے لیا ہے دوسرا جو سمندر میں جا کے لگتا ہے نا علاقہ اور خاص طور پر جو ان کی ایکسپورٹ کی جو روٹس ہیں اور ان کی جو نیوکلئر اور انرجی ریسورسز کی جو اڈے ہیں وہ سب تقریباً ریشیا کے قبضے میں ہیں اور اس نے پہلے ہفتے میں یہ لے لیا تھا اور یہی اس کے ٹارگٹ تھے باقی اس نے کہا اتنا بڑا یوکرین لے کے میں نے کیا کرنا ہے جیسے افغانستان کے معاملے میں بھی ریشیا سے اس وقت یو سوویٹ یونین سے یہی مسٹیک ہو گئی تھی کہ پورے افغانستان میں اب وہ طالبان اور پھر دوسرے مجاہدین اور پھر انہوں نے وہاں سے باغنا پڑا ان کو تو یہاں پہ یہ ایسی غلطی پوٹین نہیں کرنا کہ وہ پورے یوکرین میں بسے ہو گئی تا رکھو یار تمہارا یوکرین مجھے جو چاہیے تھا میں نے لے لیا اب امریکہ اور یورپ پریشان ہے کہ ریشیا نے تو اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہم نے ریشیا کے اوپر سنکشنز لگائی ہوں اس کا نقصان ریشیا کو ہو نہیں رہا تو اب کس طرح معاملات چلیں گے اب کیسے ہم اس کو وہ کنٹرول کریں ریشیا کو اور کیسے ریشیا نے تو اب سکون سے بیٹھا ہوئے چھوٹے امروٹے حملے وہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ اب یوکرین کو زیادہ سے زیادہ آتھیار دے رہے ہیں کہ یوکرین ہے نا وہ ان کے ساتھ ریشیا کے ساتھ بھیڑ جائے زیادہ زور سے اور ریشیا میں اتنا تھوڑا بوت حملہ ہو جائے نا ریشیا کے علاقوں میں تو معاملہ بڑے گا اور پھر ایک ورلڈ وار تھری نظر آتا ہے کہ ایسا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ کولین رگ کہ لیفٹ کا جو ایکو سسٹم ہے نا وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ٹرمپ ہے نا وہ ورلڈ وار تھری شروع کرے گا ٹرمپ جب تک آفیس میرا اس کے بارے میں یہ پروپوگینڈا کرتے رہے لیکن ایکچولی تو بائیڈن ہے وہ ورلڈ وار تھری لانچ کر رہا ہے اور لیفٹ اس پہ مزے لے رہے ہیں تو اب کیوں لیفٹ ورلڈ وار تھری کو کنڈیم نہیں کر رہا جبکہ ٹرمپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تو اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے عزیز دوستوں جرمن چانسلر نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں فائٹر جیٹ نہیں دوں گا یوکرین کو اور عزیز دوستوں ٹرمپ نے یہ بہت ہی کریٹیسائز کیا ہے کہ آپ نے یوکرین کو جو ٹینک دیا ہے نا وہ بہت بڑی گلتی ہے اس سے جنگ بڑے گی اور اس نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملتا نا تو میں چوبیس گھنٹے کے اندر پیس ایک آر بنا دیتا اور نیگوشیٹ کامیاب کر لیتا لیکن ایسا نہیں ہوا تو عزیز دوستوں یہ صورتحال ہے رہیشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکہ نے چائنیس کمپنی ہوای کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ اس کو یو ایس کمپنی اس کے لیے اس کو لائسنس نہیں ایشو کر سکتی اور ہوای سے دور رہنے کا کاک یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ چائنہ نے ہوای کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ڈالی ہے کہ وہ اسپائن کرتے ہیں جس کے پاس ہوای کی کوئی بھی چیز ہے وہ اس کی پوری اسپائن کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لوگ کے خلافے اور ویسے تو آج کل کا جو ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے تو ایک مثال ہے میں ہوں تو میری موبائل میں ووٹس اپ بھی ہوتا ہے میرے موبائل میں پچاسوں ایپس ہوتی ہیں وہ سب سرکار کو میری ایکٹیوٹیز کا پتہ ہوتا ہے میں لنڈن میں رہا ہوں لنڈن کی سرکار جب چاہے میرا کمپیوٹر میں کھول کے دیکھ سکتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کتنے بجے کہاں گیا ہوں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا میں نے کیا ٹوئٹ کی ہے میں نے کیا فیس بوکن کی ہے میں نے کیا ووٹس اپ پہ میسیج بھی جائے یہ سب ان کے ایکسیس میں ہیں لیکن ہوای ہے نا وہ کچھ خطرنا خط تک جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنہ کے پاس سب کی انفرومیشن جائے تو ہوای اور ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہوای جو ہے وہ ایپل کو چیلنج کرتا ہے ایپل آفٹر اور امریکن کمپنی ہے تو امریکہ تو اپنی کمپنی کو پروٹیکٹ کرے گا تو اس حوالے سے یہ چیز ہے جرمنی نے یہ کہا ہے کہ دو ہزار تئیس میں جرمنی کو یوکرین رشیوار سے ایک سو پچھتر بلین یورو کا نقصان ہوگا یہ تقریبا پاکستان کا پورا کرزہ ہے جو جرمنی کو ایک سال میں نقصان ہوگا اس جنگ سے اس جنگ نے ان کے بکھیے ادھر دیئے ہیں ان کا کچھمر نکال دیا ہے عزیز دوستوں آہ اسرائیل میں آپ نے دیکھا کہ فلسطینیوں نے پھر دیشت گردی کی اور پھر وکٹیم کار لے کے کھڑے ہوگئے چار روکیٹ یہ چلا دیتے ہیں غزہ سے اچانک یا کہیں چھوڑا لے کے چلے جائیں گے وہاں ماریں گے کہیں بندوق لے کے چلے جائیں گے سیویلینز کے اوپر اٹیک کریں گے پھر اسرائیل کے پاس رائٹ ہوتا ہے ریٹیلیٹ کا اور اسرائیل پھر ریٹیلیٹ کرتا ہے تو یہ لاشوں کو لے کے وکٹنگ کار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسرائیل نے ہمیں مارا اور پھر چھپن اسلامی دیش شروع ہو جاتے ہیں اور اس بار چھپن تو خیر نہیں کھڑے ہوئے خالی پاکستان اور سعودی عرب پاکستان اور ترکی نے پنگل یہ تھے خالی باقی کسی نے اتنی زیادہ بات نہیں کی یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا جب تک کہ فلسطینی ہیں ادھر تب تک تو چلے گا اب بن یامین نیتن یہو نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس جس اس فلسطینی نے ٹیررزم کی ہے نا ان کی نیشنلیٹی ہم لے رہے ہیں اور ان کو اسرائیل اور فلسطین سے باہر نکال رہے ہیں اور ان کے پوری فیملی کی نیشنلیٹی لے کے ان سب کو باہر نکالیں گے یہ ضروری ہے آئی ہوب بھارت بھی اس کو مطلب وہ بنائے گا ایگزامپل اور جو بھارت میں ٹیررزم کرے اس کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے اور ٹیررزم خالی وہ ہی نہیں کرتا جو بم دھماکے لے کے کرتا ہے آج کل پین یعنی پین سے مطلب آج کل تو موبائل اور اس پہ زیادہ تر خبریں چلتی ہیں جو غلط انفومیشن پھیلاتا ہے جو کمیونل ہارمونی کو خراب کرتا ہے وہ بھی ٹیررزم ہے اور وہ اس ٹیررزم سے بڑا ٹیررزم ہے جو ایک دھماکے میں پانچ دس آدمی مار دیتا ہے کیونکہ یہ جو غلط خبریں دینے والے ہوتے ہیں نا جو اسٹوریز بنا کے کمیونل ہارمونی شروع کر دیتے ہیں نا وہ ڈینچرس ہوتے وہ لاکھوں لوگوں تک اپنا زہر پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کو بھارت کو بھی اب چاہیے کہ قانون بنائے اور سخت سے سخت ان کو سزائیں دی جائے دنیا چیختی رہے گی چیختی رہے بھارت کو کون سی پرواہ ہونی چاہیے بھارت کسی کا محتاج نہیں ہے ایران کے سات شہروں پہ ڈرون سے حملہ ہوا ہے اور ازرائیل کے اخباروں نے اب جا کے اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں یہ ایران اس کو دبا رہا تھا اور ایران نے اس کے حوالے سے جو پریس ریلیز نکالی وہ یہ تھی کہ ہماری ایک ہی فیکٹری کے اوپر اسفہان میں حملہ کیا گیا تھا لیکن ہم نے اس کو ڈرونوں کو مار گرا دیا اور ہمارا سسٹم بہت سٹرونگ ہے لیکن ازرائیل کے اخباروں نے کہا ہے کہ ہم نے سات ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایران میں فیکٹریوں تھیں ہاتھیار بنانے کی اور خطرناک قسم کے ہاتھیار بنانے کی ان پہ حملہ کیا ہے ایک ساتھ ڈرونوں کے ذریعے اور اس میں کافی تباہی مچائیے یہ ازرائیل کے اخباروں کی ریپورٹ ہے اب آپ خود دیکھیں چائنہ تائیوان کا مسئلہ لے کہ امریکہ چائنہ کو راشیہ اکرین کے معاملے پہ امریکہ گس سکتا ہے ازرائیل ایران کی وار اور ایسے میں لا مالا ازرائیل کو سپورٹ کرے گا امریکہ تو ایران کو سپورٹ کرے گا راشا واپس دنیا کولڈ وار کے دور میں آ چکی ہے جو امریکہ کا دشمن ہوگا اس کو راشا سپورٹ کرے گا چائنہ سپورٹ کرے گا تو یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ اب ہمیں وقتی بتائے گا لیکن ہر گزرتا دن ہمیں ایک خطرناک دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے عزیز دوستوں اینڈ پہ یہ ڈیڑھ منٹ کی جے شنکر جی کی ایک اسپیچ رکھ رہا ہوں سنیے اور سرد ہونیے کہ بھارت محفوظ ہاتھوں میں بھارت بالکل صحیح ہاتھوں میں اور بھارت صحیح دشاہ میں جا رہا ہے thank you very much عزیز دوستوں for all your support keep support if you look at the last nine years you know there's no doubt you know that the government the politics of the day is more nationalist and i don't think you know i'm proud of it i don't think there is anything to be apologetic about but the same nationalist people they have done more projects abroad they have helped more countries abroad they have done you know greater support they have moved forward in disaster situations in other countries so you if you read next time in a foreign newspaper because they always you know foreign newspaper they like using words like hindu nationalist comment okay they will not say you know in america europe they will not say christian nationalist or whatever these adjectives are very specially reserved for us okay so next time you you know you read it ask yourself how wrongly are they reading me you know that they actually do not understand that this country is getting ready to do more with with the world not less with the world and one of the reasons we want to handle g20 we want to show the world this g20 will have 200 meetings through these 200 meetings we want to show the world please world come to see india see the changes in india see how much enthusiasm and positive there is sentiment there is for the world in india so i thank you for that question you